تمام پریشانی ختم کر دیں اور عملیات کی دنیا میں آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ انہوں کو معاف کر دیں اللہ پاک آپ کی جتنی بھی پریشانی ان کو ختم کر دیں اور پانچوں فقط کا نمازی اور قرآن پاک پڑھنے والا بنا دیں اسی کے ساتھ آج جو میں عمل آپ کے ساتھ شروع کرنے جا رہی ہوں جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو ایک عمل بتایا تھا کہ سلامن قولن ربی رحیم کا بہت ہی نیاب عمل تھا بہت سے لوگوں نے بہت بسند کیا لیکن آج میں ایک ایسی موقع کا آپ کو عمل بتاؤں گی جو لوگ رزق کی وجہ سے بہت پریشان ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں رزق کی کمی ہے اللہ پاک ہمیں رزق عطا فرما دیں یہ رازی کو یہ اسم بھی بہت قدیم سے ایک نیاب اسم ہے کیونکہ اللہ پاک نے اللہ جلل شانہ انہیں اپنی تمام مخلوق کا جو رزق پنچانا ہے اسی نام کے اندر یا اسی اسم کے اندر وہ چھپا ہے اس لئے بچا طور پر اس کو رازی کہا جاتا ہے اس کی موقع بہت ہی نیاب بہت ہی سبردس قسم کے موقع ہوتے ہیں ان موقع کا نام یہوائیل ہے یہوائیل پوری خلقت کو پوری دنیا کو رزق پنچانے میں ایک منٹ کا ان کا کام ہے باکمال ان کا رزق پنچانے کا طریقہ کار ہے ایک سو آٹھ موقعوں کی صف کے یہ مالک ہیں سوری ایک ہزار آٹھ موقع ان کے تابع ہیں جو یہ سرداری کا کام کرتے ہیں ان موقع کے تحت ان کے چار افسران ہیں یہوائیل کے جو ان سے چھوٹے ہیں ان کے آنگے بہت سے موقع اپنے ذمہ داری نبا رہے ہیں اللہ کی ایسی نعمتیں چھپی ہیں آیاتوں میں صورتوں میں اللہ کے لفظوں میں ناموں میں کہ ان کا حساب ان کی گنتی کرنا بھی جہاں تو نہیں کر سکتے جو یہ موقع ہیں اتنے باکمال ہیں اتنے نیاب ہیں کہ اگر آپ کے گھر رزق کی کوئی پریشانی ہوگی تو بہت جلدی حتم کر دیں گے انشاءاللہ جو اس اسم کی دعوت کو پڑھتا ہے یا اس اسم کی دعوت دیتا ہے اس اسم کی جو موقع ہیں وہ تابع ہو کر رزق کے جو آپ کے مسائل ہیں پریشانی ہیں گھر میں رزق کی تنگی ہیں منٹوں میں ختم کر دیتے ہیں اتنا نیاب عمل آپ کو کہیں نہیں ملے گا طریقہ دعوت کا سکریم پر چلا دیا گیا ہے آپ وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں بہ آسانی پڑھ سکتے ہیں زیر صبر کی کوئی غلطی کی گنجائش نہ کیجئے گا جس طرح بتایا جائیں اب آپ نے اسی طرح ہی یہ عمل کرنا ہے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں نوچندی جمعیرات کو یہ عمل شروع ہوگا بفضل جمالی جلالی پرہیز کے ساتھ جو کی روٹی زیتون کا تیل آپ استعمال کریں گے طریقہ کا زیتون کے تیل جو کی روٹی جب آپ پکانے لگیں تھوڑا سا نمک تھوڑا سا زیتون کا تیل آٹے میں گون لیں اور روٹی بنائیں تو پر تھوڑا سا زیتون کا تیل بھی لگا لیں تاکہ روٹی خوشک نہ ہو پانی کے ساتھ وہ روٹی آپ کھائیں یا ایسے کھالیں اگر کھائی جاتی ہے تو یا پھر پانی بھی چالیس دن تک آپ نے یہ عمل پڑنا ہے عمل کی بنیاد ہے طریقہ دعوت کا یہ ہے کہ اس جو اسم کا نقش ہے جو دعوت کا نقش ہے وہ بنا کر آپ نے اپنے دائیں بازو پر باندھ لینا ہے سب سے پہلے اور نو چندی جنہی رات کو یاد رکھئے گا یہ عمل شروع کرنا ہے ہر فرض نماز کے بعد تین سو آٹھ مرتبہ چالیس دن تک یار رازی کو آپ نے پڑنا ہے اور رات کو مکمل تنہائی میں یعنی تحجد کے ٹائم مکمل پرخیز کے ساتھ جنالی جمالی پرخیز کے ساتھ شریعت پرخیز کے ساتھ عداب حاصرات کو نظر انداز نہ کیجئے گا شرائط زواب کو نو شرائطیں اور خوشبو خود بھی تخارت پاکی اور خوشبو کا استعمال اگربتیوں کا استعمال لازمن کیجئے گا پرخیز کے ساتھ تین سو آٹھ مرتبہ آپ نے یہ دعا بھی لازمن پڑھنی ہے جو سکرین کے اوپر دعا چل رہی ہے یہ آپ نے لازمن پڑھنی ہے آپ کو سکرین پر چلا دی ہے وہاں پر آپ باس آنے دیکھ کر کابی پینسل پر لکھ لیجئے گا دوبارہ اور سے سن لیں چالیس دن تک تین سو آٹھ مرتبہ چالیس دن تک یہاں راسی کو پڑھنا ہے اور رات کو مکمل تنہائی میں راسی کو جو پڑھنا ہے آپ نے ہر فرض نماز کے بعد تین سو آٹھ مرتبہ پڑھنا ہے چالیس دن تک اور صرف رات کو تنہائی میں تنجد کے ڈیم جو یہ سورت یہ آیات مبارکہ ہے عزائمت ہے یہ آپ نے تین سو آٹھ مرتبہ یہ بھی پڑھنی ہے ٹھیک ہے چالیس دن یا تیس دن ستائیس دن پچیس دن بعد ایک موقع یوائیل حاضر ہو کر آپ کی تابع ہو جائیں گے آپ کی تابع دائی کریں گے اور آئندہ آنے کا طریقہ آپ پوچھ لیجئے گا کہ آپ کس طریقے سے حاضر ہوں گے اور جو نقش آپ نے اپنے بازو پر باننا ہے وہ بھی سکرین پر اور سے دیکھیں چلا دیا گیا ہے بلکل اسی طرح سیدھی سائٹ سے شروع کر کے آپ نے لکھ لینا ہے لکھ کر اپنے تابعیز بنا کر اپنے بازو پر عمل کی دوران لازمین باننا ہے اور سے سننے تابعیز جو چل رہا ہے یا راضی کوکھا ہے تو یہ اپنے اپنی بازو پر بان لینا ہے ٹھیک ہے جب آپ پڑھائی شروع کرو نوچندی جمعیرات کو آپ نے بازو پر بان لینا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچ تن پاک پانچ تن پاک میں کون کون آتے ہیں ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ توزارہ حضرت علی حضرت امام حسن و حسین یہ پانچ تن ہے ان کا نام کی نیاز ان کے پڑھائیں اور ان کی جو روح مبارکیں ان کو کنچائیں اور غوث پاک دستگیر سے مدب طلب کریں ان کی جو گیارہ مریدین ہیں جو گیارہ مرید ہیں ان کو بھی یاد کریں موقعات کی نیاز دلائیں پھر ہی عمل شروع کریں لازمان کسی قسم کی قلطی کی کوئی گنجائش نہیں پرحیز چلالی جمالی لازمان کریں کیونکہ جب بھی موقعات کا آپ عمل کریں گے پرحیز لازم ہوگا غور سے سننیں پرحیز چلالی جمالی عدابِ آزرات خوشبو اگر بطیئے اور حصار لازمان کائم کرنے حصار موقع حصار میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے دوبارہ پھر بتا دیتی ہوں گیرہ گیرہ مرتبہ درودِ ابراہیم یول آخر درودِ تنجینہ آپ پڑھیں گے اور ساتھ میں سات دفعہ ایتل کرسی تین دفعہ چاروں کل آپ نے پڑھنے ہیں اپنے پر بھوک مار لیں اپنے چھوری پر ٹنڈے پر یا لکڑی پر یا انگری پر آپ نے بھوک مار کے چوک کے اوپر بھوک مار کے آپ نے ایک حالہ ایک دائرہ قائم کر لینا ہے اس کے اندر بھیٹھ کے آپ نے پڑھائی کرنی ہے وقتی کی کوئی کچائش نہیں یہی عزائمت جو تین سو آٹھ بات وہ آپ نے تحجد کا ٹائم پڑھنی ہے وہ آپ کو بتا دی گئی ہے وہ آپ ضرور لگل کیجئے گا اسی ویڈیو کے بعد انشاءاللہ پانچ موقعوں کو حاصل کرنے کا عمل بتاؤں گی کہ وہ کیسے کرتے ہیں میریانی پر ویڈیو کو انتظار کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا وعدے کو خلافی نہ کیجئے گا میری ویڈیو کو شیئر لازمین کیجئے گا تاکہ علم بڑھے اجازت دیں اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ ہمینے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دفت تکلیفیں فتم کر دے اللہ پاک آپ کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ویڈیو میں کہ میں آپ کو پانچ موقعوں کی حاضری کا عمل بتاؤں گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اتنا نیاب عمل ہے اتنا کمال عمل ہے اور سب